نمسکر دوستو سواگت ایک بار پھر سے بچوں آپ کا ہمارے اس چینل پر اقزام کی پارٹ شالہ میں جن کا بھی ریزلٹ ابھی ٹینٹھ اور ٹویلتھ کا آ گیا ان کے لیے بہت بہت کانگرچولیشنز لیکن اب میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں تو یہ دو ہجار تیس جن کا اقزام ہونے والا ہے ٹینٹھ اور ٹویلتھ میں یہ ان کے لیے بنا رہا ہوں تو بہت ہی دھیان سے پوری اپ ڈیٹ سنیں گے تاکہ پوری کی پوری بات آپ کو سمجھ آ سکے دوستو سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ سی بی ایسی نے جو بھی آپ کو نکال کر دیا ہے سیلیبس سیلیبس کو بلکل تھورلی بلکل اچھے سے پڑھیں گے اور سب سے بڑی بات جو بیس مارکس ہے میرے کمنٹس میں میرے سبسکرائبرز میرے ویورس نے بچوں نے یہی کہا تھا کہ ہمارے بیس میں اتنے کم کیوں آئے ہیں ہمیں اور آنا چاہیے تھا دوستو میں ان کو بتا دوں جو بیس مارکس ہوتے ہیں وہ آپ کے لیے جب آپ آپ کا نمبر کم آ رہا ہو آپ کا پرسنٹیج کم آ رہا ہو وہ اس کو بڑھانے کا کام کرتا ہے لیکن اس بار کیا ہوا کہ لوگ بس یہ ڈر رہے تھے کہ میں جسٹ پاس ہو جاؤں جی ہاں دوستو جسٹ پاس ہو جاؤں کیونکہ ان کے کمپارٹمنٹ لگے تھے لیکن کوئی بات نہیں ریزلٹ بہت ہی اچھا ہوا میرے سارے سبسکرائبرز کے ریزلٹ بہت ہی اچھے آئے ہیں اور میں امید بھی کرتا ہوں کہ جو ویڈیو یہ دیکھ رہے ہیں ان کا بھائی ان کا بھی ریزلٹ بہت ہی اچھا آئے گا تو آپ سب اب ریڈی ہو جائیں بہت ہی جلد آپ کا جنوری اور فروری جی ہاں دوستو جنوری کے انڈ اور فروری کے سٹارٹنگ میں ہی اگزام لینے کی پرکیریاں شروع کر دی جائے گی تو ہمارے ساتھ بنے رہے ہیں ہر طریقے کی اپڈیٹیں آپ کو دی جائے گی اس اگزام کے ریگارڈنگ تب تک کے لیے دھنیواد جائے ہند